آپ دا قسمیر فائلز کے بارے میں سنی رہے ہوں گے اور دا قسمیر فائلز سائد آپ نے دیکھی بھی ہوگی کیونکہ ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ساتھ وہ ہے اگر بجنس کو دیکھیں تو بہت اچھے مقام پر کرونوں کما رہی ہے پرانتو آج جو بات ہو رہی ہے وہ ہے اس دا قسمیر فائلز کے جو پردے کے پیچھے کے ایک جو کردار تھا جو پردے کے پیچھے کا ایک ٹیلینٹ تھا اس کے بارے موڑی ہے وہ ہے وہ یو پی کے علیگڑ جو ہے علیگڑ میں وکرم کولونی ہے وہاں کے نواسی ہیں پردیپ سکسینہ جی اور انجو سکسینہ جی ان کی پتری جو ہے ان کی بات آج چل رہی ہے سرہانہ دیپ جی تو سرہانہ دیپ جی اس میں لائن پروڈیسر تھی اور انہوں نے وہ پوری فلم کی محنت سے کمپلیٹ کی پرانتو یہ بڑا دکھت چھڑ ہے کہ آج فلم ریلیج بھی ہوئی اور ایک اچھا مقام بھی حاصل کر رہی ہے پرانتو اس فلم کو اس کی ترقی کو دیکھنے کے لیے وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں تو آج ہمارے بیچ ہیں ان کے ممی اور ان کے پاپا تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس فلم کے لیے سوٹنگ کی کس طریقے سے تیاری کی اور کس طریقے سے یہ فلم اس مقام تک پہنچی ہے تو آئیے ملواتے ہیں سرانہ نے فلم جو ہے نا دو ہزار بیس میں پروری میں ہی سائن کر دی تھی وہ یہاں سے گئی تھی ان کی میریج کینسل کی تھی اس کے بعد وہ بومبے چلی گئی تھی بومبے جانے کے بعد فلم کا کام شروع ہو گیا تھا اور شوٹ شروع ہونے والا تھا آفیس بھرک تھا ایک مہینے کا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا بومبے میں اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی فلائٹس کی ٹکٹ بک کر آئی ہوئی تھیں شوٹ کے لیے دہرہ دون کی اور پھر یہ جو کوویڈ آیا مارچ میں تو دو ہزار بیس ماں بائیس مارچ کو کوو کوویڈ کے کرن ساری فلائٹ کینسل ہو گئی اس کے بعد ہی باپس ڈیلی آگئی ڈیلی سے ہم لوگ الیگرڈ لے آئے بچوں کو تو اس کے بعد یہ شوٹس قتم ہونے کے بعد ان کا چلتا رہا پھر پورا سال ایسے ہی لوگ ڈاؤن میں نکل گیا پھر نویمبر میں ان کے پاس سون آیا کہ ہم لوگ شوٹس سٹارٹ کرنے کے موڈ میں ہیں اور آپ بومبے آئیں گی یا ڈائریکٹ پہنچیں گی تو یہ بولی بومبے تو نہیں جا پاؤں گی میں میرے ہاں سے پاس پڑھتا ہے دہرہ دول تو میں اپنے لیگرڈ سے ڈائریکٹ پہنچوں گی یہ چھ بیس نویمبر کو جا کے ایک ہفتے کے لیے پھر وہاں پہ پورا سب دیکھ کے آئیں سب سیٹ اپ وغیرہ اور ساری لوکیشن وغیرہ ان لو کو دیکھنا پڑتا ہے لوکل ڈائریکٹر کے ساتھ میں لوکل ڈائریکٹر کے ساتھ میں تو وہ سب کرنے کے بعد میں چار دسمبر سے چار جنوری تک شوٹ تھا تو اس میں یہ شیئر کرتی رہتی تھی جو فون آتا تھا اور ٹائم کم ملتا تھا بات کرنے کا تو شیئر کرتی رہتی تھی اس طرح سے سب لوگ ایسے میرا نام پکارتے ہیں آکے سب سے پہلے میرا نام کی آواز لگتی ہے ترانا کہاں ہیں ترانا کہاں ہیں ترانا آؤ شروع بات کراؤ ہر چیز کی تو غلوب کی انپرم سر ہیں میتھندہ ہیں میتھندہ تو ہوتت سے ہی نہیں نکلتے جب تک میں پہنچ جاؤں لینے کے لیے شوٹ پہ آتے ہی نہیں تھے وہ تو کہتے تھے جب وہ مجھے لینے آئے گی تب ہی جاؤں گا میں اور کافی جو ہے سب لوگ خیال رکھنا اور کافی سینس بغیرہ تو بہت زیادہ شیئر نہیں کرے لیکن اس نے جب شوٹ سے واپس آگئی تھی تب اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا کہ جس سمیں بھاشا سوملی نے وہ سین دیا تھا کپڑے پھارنے والا اور یہ سب تو بھیڑ لگی ہوئی تھی تو بولی کہ جیسے یہ کیمرہ آف ہوا تو ممی میں نے اس کو سب سے پہلے اس کو اپنے اس میں ایک چادر میں کپڑے میں لپیٹ دیا پورا تو وہ بہت روئی گلے لگ کے اور کافی اس نے مجھے بلیسنگس دیں اچھی دوستی تھی ان لوگوں کی سب کی آپس میں اس میں بچے کافی تھے جنہوں نے رول کیے ہیں یہ انوپم کھیر جی کے بھتیجہ تھا بھتیجی تھی بھرندہ خیر تو یہ سب بچے ہیں ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ رول اس میں کیا ہوا تھا اور یہ لوگ فری ٹائم میں اپنا انجوائی بھی کرتے تھے بچے گھومتے پھرتے تھے اور سب آپس میں ملتے تھے بات کرتے تھے تو کافی اچھا سامنے رہا اس کا چار جنوری تک چار جنوری پہ آنے کے بعد پر ایک دن کی شوٹنگ شرینگر کی ہونی تھی دو تین دن تو وہاں فیمیلز کو انہوں نے منہ کر دیا تھا ڈائریکٹر بیویک اگنی ہوترین نے کہ فیمیلز وہاں نہیں جائیں گی تو اس لیے شرینگر نہیں گئی تھی ہے پھر یہ واپس علیگر آنے کے بعد پھر انہیں ایک دن کے لیے ممبئی بھلا بھی رہتے وہ کہ ایک دن کا شوٹ لاسٹ رہ گیا ہے تو پھر یہ شوٹر اس نے منہ کر دیا تھا کہ ایک دن کے لیے تو میں نہیں آؤں گی جو فائنل فینشنگ ہے وہ آپ اپنا دیکھ لو کی زیادہ لمبا کام ہے تو میں پہنچتے ہوں وہ یہ کر کے پھر وہ اس کے بعد پھر یہ ایک آت دو مہی نے اپنا گھومی پھریں گھر میں اور باہر باہر بھی گئی گھومنے اس کے بعد پھر سے کووڑ دوبارہ آگیا اس کی سیکنڈ بیو آگئی تو سیکنڈ بیو بہت ہی خطرناک تھی سیکنڈ بیو سے بہت آہت ہوئی کہ اب تو کام ملنا ہی نہیں ہے بتانی کام شروع ہوگا نہیں ہوگا پھر اس ہمیں ریومر سے اتنے تھے کہ ابھی تھرڈ بیو آئے گی فورت بیو آئے گی اب تو یہ چلتا ہی رہے گا تو اس سے بھی تھوڑا سا نراش ہو جاتے ہیں کہ جتنے ہی بہت سے لوگوں کو جوپ سے نکالا گیا بہت سے ان کے آفیسز بند ہوئے کمپنی بند ہوئیں تو کافی نکسان ہوئے تو کافی بچے جو ہے وہ دپریشن میں آئے تو وہ نہیں میں سے ہماری بیٹی رہی جاتے کہ جب آپ کی بچی کی جاتے ہوئی تھی تو اس کے بعد جو اس دکتوی فائل کے جو فلم کے میمبر ہیں ایکٹر، ایکٹریس، ایکٹرس، ایکٹرس، ایکٹرس تو کس کی سانوبوتی آپ کو بھی ہے؟ سانوبوتی اس کے کرو سے میرے پاس دو تین لوگوں کے میسیج آئے تھے انہیں پتا نہیں تھا لیکن جب انہیں پتا چلا تو تو وہ کٹرر بھی بہت رگاڈ کرتے تھے میڈم کا وہ ایک دن ان کے کال میسیج کر رہے تھے یا کال کرنا چاہا رہے تھے تو پھر انہیں میں نے بتایا کہ میں نہیں ہیں میں ان کی مدر ہوں تو انہوں نے کافی افسوس زاہر کر آیا کہ میں تو بہت اچھے تھے میں تو بہت اچھے تھے اور ہم کو علی گر بلا کے گئے تھے اور بعد میں انہوں پام جی کا کال تو اسی سمہیں آ گیا تھا میتوندا کا بھی کال آیا تھا ڈائریکٹر پروڈیسر پلوی جی کا اور اگنی ہوتری کا تو کال نہیں آیا ان کا کوئی کنڈولینس میسج اور کال نہیں آیا کیا انہیں صورت سے ہی فلموں کا اور اس کا شوق تھا کیا پڑھائی ہوئی کہاں تک ہے نہیں شوق تو نہیں تھا اس کو لیکن ہم تو اسے آئی ٹی انجینئر بنانا چاہتے تھے اس لیے اس کو ٹویلتھ پی سی ایم سے کرایا تھا ہم نے ٹویلتھ اس نے پی سی ایم سے کیا باقی اسکولنگ یہ لیڈی فاطمہ اسکول سے کی تھی اس نے تو پی سی ایم سے کرنے کے بعد وہ ایک سال پھر وہ ڈراپ کیا اس نے بولے نہیں مجھے ماسکو میں بیچلر کرنا ہے تو اس کے بعد اس کا ڈہلی انورسٹی میڈ میشن ہو گیا اس کا ماسکو میں تو بیچلر اس نے وہاں سے کیا دلی سے پھر اس کو ایک دم جد ہو گئی کہ مجھے ایم بی اے کرنا ہے اور ایم بی اے مجھے سواس گئی کا وزلنگ بوٹس انٹرنیشنل اسکول ہے ممبئی میں وہاں کرنا ہے تو وہاں اس نے اپلائی کیا اور اپلائی کے بعد ٹیسٹ وگرہ ہوا ڈہلی میں تو اس میں وہ سیلیکٹ ہو گئی اور سیلیکٹ ہونے کے بعد ممبئی اس نے جوائن کر لیا اسکول اور سواس گئی کہ بہت زیادہ کلوز تھی وہ اور وہاں اچھی طرح سے اس نے پڑھائی کی وہاں بلہ سانی گران ڈوٹر کے ساتھ گیتی تھی وہاں پہ روم شیئر کرتی تھی اور گورے گاؤں ایسٹ میں اس کا رج دینس تھا اور وہاں گورے گاؤں فلم چھٹی میں اور صبح جا کے شاموں کے وہاں سے وہ پاس پڑھتا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو وہاں درائی ہوگا تھا شوٹنگ سے وہاں اس کی جو شوٹنگ ہوتی تھی اس میں بجلنگ بوٹس انٹرنیشنل میں اس میں بھی شوٹنگ چلتی رہتی تھی تو اس میں بھی کہہ گئی تھی وہ کافی انٹریسٹ لے کے کھڑی رہتی تھی صبح چار چار ہو جاتی تھی کئی دفعہ اور اس کے بعد جب فائنل یئر میں تھی فائنل یئر ایسی ایگزام ہوکے چکے تو صبح گئی فلم بنا رہے دے کنانچی تو اس نے فوراں آفر کیا اس کو سرانہ کو کہ بھئی یہ ایس ایگزیوٹیو پڈیسٹر تم کہہ گئے دیں جوائن کر لو تمہارا پیرا پلیسمنٹ ہو رہا ہے تو اس نے جوائن کھڑا دیا مقتارس مقتارس جوائن کرنے کے بعد اس نے وہ فلم کامپلیک کر آئی پوری بہت اچھی طرح سے بہت دن رات محنت کر کے تو رات رات بھار صبح چار میں تک اس نے شوٹنگ کی ہے اور اس کے بعد کہہ تھے کہ سواج گئی کی فلم بہت لیٹ بنتی ہے پانک پانک سال میں ایک ایک ویکچر بن دی ہے کبھی کبھی ویکچر آتی ہیں تو اس کے بعد وہ خالی ہو گئی تو اس نے پھر وہ بٹ پڑکشن جوائن کر لیا تھا بٹ پڑکشن میں شوٹنگ زیادہ کچھ زیادہ ہوتی تھی فارن شوٹنگ زیادہ ہوتی تھی تو وہاں پہ ہی تھوڑا سا پریشان ہو گئی وہ تو وہاں سے ہم نے کہا پہ تم دیکھ لو تمہیں جہاں شوٹ کرتا ہوگا بولے میں ایسا کام چاہتی ہوں جہاں صبح جاؤں اور شام کو آج ہوں ٹائم سے تو اس نے یہ ایٹ فلم میکنگ کامپنی ایک جوائن کر دی وہاں پہ مون بہی میں پھر پہلا تو ہم اس کو بولتے تھے میریج وغیرہ کیلئے تو منہ کر دیتی تھی کہ مجھے کیریئر پر فوکس کر دیں تو میریج تو بات کی بات ہے تو منہ کر دیتی تھی پھر ہم نے کہا تم اب ادھر نویڈا کی طرف آ جاؤ یہاں فلم سٹی میں یہاں جاپ کر لو گئیں تاکہ ہم کہتے ہیں ہم شادی کے لئے تمہارا آگے بڑھیں اور اپنا تمہارے دیکھنا شروع کریں سو دیتا تمہیں نویڈا سے بلانے میں ہم پریشان ہی نہیں ہوگی تو اس نے نویڈا ہم شاپ ایٹین میں جاپ کر لیا تو یہاں پہ کر رہی تھی اس کے بعد یہ کوبیٹ شروع ہو گیا کوبیٹ بغیرہ جاپ کرتے کرتے تو کامپنی بند ہو گئی وہ فلم بننی بند ہو گئی تو وہاں سے بھی اوپر نہیں آیا در سے بھی اوپر نہیں آیا تو ایسے کر کے خالی بیٹھی رہی تو اس کے بعد جیسے تھوڑا تھوڑا یہ کم ہوا کوبیٹ تو یہ پھر اس فلم کا اوپر آگیا دا سپیٹ فائنس کا تو انہوں نے جیسے انہیں جب آفر ملا ہوگا تو پریوار میں پہلے آپ کو بتایا ہوگا جاں نہیں مجھے تو نہیں میری بائیف کو کہتے مجھے تو بعد میں بتا لگا تھا اور یہ پتہ لگا تھا کہ یہ ایسے ایسے پکچر کا آفر ملا ہے جاری ہے تو ٹیکسی گاڑی سے گئی تھی ہنسل ٹرائیور لے تو یہ بھی کہیں نہیں چھوڑنے اسے میرے تک تو گئی تھی لیکن مجھے ایک کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھئی ایک کوئی ایسی فلم ہوگی کہ اتنا بڑا یہ ایک نام کم آئے گی اور ایسا اتنا بڑا بجنس کرے گی تو اسے دیکھنے کے لئے اگر وہ ہوتی تو بہت کچھ ہوتی اور آج اس کے بعد فلموں کی لائن لگی ہوتی اور وہ نہیں ہے